پاکستان امریکہ کو ایک بار پھر ہوائی اڈے فراہم کر رہا ہے اگرچہ یہ اڈے انہوں نے پہلے بھی فراہم کیے تھے اور آج بھی ہمیں اس گھڑی کوئی یقین نہیں ہے کہ ابھی بھی کوئی نوں کوئی سلسلہ ان کا امریکنز کے ساتھ چالی رہا ہوگا پاکستان نے اس کی تردید کی ہے پاکستان کہتا ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے لیکن پینٹاگون کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ایسا ہو گیا اور یہ راوٹرز نیوز ایجنسی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر آگی امریکہ اس کی کوئی تردید نہیں کر رہا کوئی ڈنائی نہیں کر رہا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ خبر اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور پوری دنیا کو معلوم ہے چائنہ جس کا بہت ہی ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ چائنہ نے کہا ہم آپ کو چھے بلین لون نہیں دیں گے آپ کے جو ڈیٹ کے حالات ہیں جو آپ کے اوپر کرزے چڑے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ چھے بلین لون دینا ممکن نہیں نظر آتا وہی چائنہ جس کے ساتھ سمندر سے گہری دوستی ہے آسمانوں پر چڑتی دوستی ہے اس نے بھی یہ کہا اور یہ چائنہ بھی ایسی بات پہلی بار نہیں کر رہا یہ بھی ایسا ہو رہا ہے بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم ایکسپٹ اسرائیل یہ دو ورز اپنے پاسپورٹ سے نکال دیتے ہیں تو اس کا مطلب اسرائیل نے اور دنیا نے یہ لیا کہ بھئی اسرائیل کے لیے بنگلہ دیش کا جو ایک بین تھا وہ ختم ہو گیا پبلک کنزمشن کے لیے بنگلہ دیش ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بین ختم نہیں کیا اسرائیل کے لیے ہماری سیم پالیسی ہے اسرائیل کے سرکار اس کو ویلکم کر رہی ہے اور یہ بھی ایک پبلک کنزمشن کا معاملہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کے بنگلہ دیش کے اور اسرائیل کے تلقات بارحال کہیں نہ کہیں سے بننا شروع ہوئے یہ وہ باتیں ہیں آج کے خاص شو میں میجر گھورو آریہ جی کے ساتھ ہم کریں گے ان کا خصوصی شو آپ جانتے ہیں ہر ہفتے ہوتا ہے چنکیا فورم کے آپ سی او ہیں بہت ایمپورٹن فورم ہے ان کی ویب سائٹ پر جائیے اور دیکھئے کہ کیسے بڑیا بڑیا آرٹیکل لگے ہوئے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں میجر گھورو آریہ جی کو تینکیو سر پاکستان کے فورم منسٹر نے کل ہی کہا پھر کہ ہم کوئی اڈے نہیں دے رہے آہ امریکنز نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں آہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ شاید اندر اندر سے فیسیلیٹیشن ہو میں اس کو بات جوٹا ہوں آہ گھورو بھئی چائنہ کے ساتھ بھی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چائنہ کی ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ بڑے عرصے سے دوستی ہے آہ آپس میں ساتھ بھی چلتا ہے لیکن پاکستان کو جس طرح کا جسے کہتے ہیں انچیک قسم کی مدد امریکہ سے ملی کبھی چائنہ سے نہیں ملی اور پاکستان خوش نہیں ہے یا غمگین ہے کہ کچھ عرصے سے مدد نہیں ملنی مدد ابھی بھی امریکہ رسٹور نہیں کر رہا سیچویشن کیا ہے سر ایسا تھا کہ دو معاہدے سائن کرے تھے پرویز مشرف صاحب کی ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ صاحب اور گراؤن لائن آف کمیونکیشن اور ایر لائن آف کمیونکیشن جی لاؤک اور ای لاؤک تو کی اس میں یہ انڈیسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان جو ہے اپنا ایریا فرام کرے اور وہاں سے ان کے جو بھی لوجسٹکس ہوں گے ان کے ڈرونز ہوں گے ان کے فائٹ رجیٹس ہوں گے جو کی آپریشنز کریں گے کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جو اگلا اٹیک بھگوان نہ کرے اگر امریکہ کے سائل کی اوپر آتا ہے یا نورت امریکن سائل پہ آتا ہے ان کے اپنے سر کیونکہ سعودی ریویے میں ان کا بیس ہے اور مختلف جگہ تو یہاں پہ بھی ان کو ایک بیس چیئے جہاں جہاں پہ امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے تھریٹ ہے پاکستان امریکہ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ رہا ہے کیونکہ افغانستان لانگ لوگڈ کنٹری ہے اور اگر افغانستان کا سر کوئی سمدری کنارہ ہوتا افغانستان کا تو پھر پاکستان کا جو بھی جیو سٹرٹیجی کے امپورٹنس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور پاکستان جیو سٹرٹیجی کے امپورٹنس پہ ہی کھیلتا ہے کیا انڈیا کو چاہیے راستہ افغانستان اور سنٹریل ایشیا امریکہ کو چاہیے ویسٹن پاس کو چاہیے تو ابھی ایران سے تو ان کی بند نہیں رہی ہے تو یہاں سے پاکستان سے جائیں گے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ساتھ چائنا کو نہیں چیئے دیکھئے ریشیا کو نہیں چیئے نو these great parts do not require پاکستان to go to افغانستان ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے وہ خود manage کر سکتے ہیں ایک بات یہ ہوئی دوسری بات تاہر صاحب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہ یہ اڈے دے چکا ہے it's only a matter of time اور اڈے اس لیے دے چکا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پہلے بھی دے چکا ہے یہ پہلی بار تو نہیں پاکستان اپنی زمین دے رہا foreign powers کو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ امریکہ ہو سب لوگ یہاں پہ آکے اپنا ہاتھ ساف کر چکے ہیں پاکستان میں لیکن پاکستان کے پاس اور کچھ ساہر صاحب ہے بھی نہیں دینے کے لیے اگر میں آپ سے بولوں کہ پاکستان کے پاس کوئی technology ہے پاکستان کے پاس تیل ہے پاکستان کے پاس engineering ہے پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس صرف اپنی زمین ہے تو پہلے بھی جب امریکنز آئے تھے تو انہوں نے اپنی زمین دی تھی یعنی کہ زمین میرا زمین سے یہ مراد ہے کہ آپ جانتے ہیں جب افغان جہاد کے لیے ہتھیار جاتے تھے تو بین خاص انپورٹ سے آتے تھے تو رقم تک وہ پورا تو زمین رہداری ابھی جب چائنہ آیا تو چائنہ کو بھی انہوں نے زمین دی سر زمین کیسے دی سر وہ گلگرڈ والٹسان سے نکلتے ہوئے یہاں پہ گوادر تک آئے گی تو زمین ہے یعنی کہ پاکستان جو بھی دنیا کو دیتا ہے اس کی زمین سے جڑا ہے پاکستان کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے سر باہر بیچنے کا تو ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کچھ ٹیکنالوجی دے رہا ہے یا کچھ تیل دے رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں ویکسین نہیں ہیں کچھ بھی نہیں صرف زمین ہے تو اوپر والے نے جو جیو سٹرٹیجک لوکیشن دی ہے اس کو بیچ رہا ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ امریکنز ان کو پتا ہے جیسا آپ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھا کہ سکس بلین وہ نائن تھے پہلے نائن سے چھے ہوئے چھے سے زیرو ہو گئے اچھا چائنیز کے پاس ایسی کوئی انجیو نہیں ہے یا ایسا کوئی کونگریشنل فنڈ نہیں ہوتا چائنہ میں جس کو جیسے کہتے ہیں کہ امریکن نے بول دیا کہ سب پولیو کے کترے کے لیے ہم دو سو ملین ڈالر دے رہے ہیں یا بل گیٹس فانڈیشن نے بولا کہ ہم اتنا آپ کو میلینڈا گیٹس فانڈیشن نے بولا کہ ہم اتنا آپ کو سپانسر کر رہے ہیں چائنہ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے چائنہ کا کوئی بھی بزنسمن دے گا پیسہ تو گردہ کلیجی نکال لے گا صاف صدی بات ہے چائنیز یہ سب بلیو نہیں کرتے چائنیز یہ کہتے ہیں سب یہ لو دس روپے کل بیس روپے لینے میں آ رہا ہوں ان کا سیدھا فنڈ آئے چائنیز نے اس لئے منا کر دیا کیونکہ چائنیز کو دیکھیں جیسے بینک ہوتا ہے میں اپنے ویورز کو سمجھا دوں کہ جیسے دوستوں بینک ہوتا ہے بینک کے دیکھتا ہے کہ اگر وہ آپ کو پچاس لاکھ روپے یا کروڑ روپے دے رہا ہے تو آپ واپس کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے گروی رکھنے کے لیے کونسی چیزیں جو اس کے پاس گروی رکھیں کہ آپ اگر لون کا پیسہ نہیں چکا پائے پیاد سمیت تو وہ چیز وہ ضبط کر لیں جیسے کہ شریلنکہ میں ہنمنٹوٹا پورٹ ضبط کر کے اس کو سپیشل اکانومک زون بنا دیا ہے اسی پرکار سے میں بول رہا ہوں کہ جیسے یہ بھی ایک چیز ہے اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ پاکستان دے سکے اور جو چائنہ پاکستان اکانومک کوروڈر ہے وہ دو سال سے بند پڑا ہوا ہے جس پاکستان کہہ رہا تھا گیم چینجر جس کے لئے لوگ کہہ رہے تھے کہ باہر سے لوگ آئیں گے ویدیش سے پاکستان میں نوکنیاں کرنے کے لئے پاکستانی ویزے کے لئے لمبی لمبی باہر کانسولٹ میں لائنر لگی ہوں گی گورا کہے گا کہ جی ہمیں پاکستان میں بسنا ہے یہیں پہ گھر بنانا ہے پاکستان جنت ہے تو یہ سب تو ہوا نہیں اب آپ بلیم کر سکتے ہیں کہ بھارت نے سازش کری ٹھیک ہے پر بھارت کیا اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان بھی نوکلیر پاہر ہے چینہ بھی نوکلیر پاہر ہے وہ چینہ پاکستان ایکنومک کوروڈور ہے وہ پاکستان چینہ ایکنومک کوروڈور نہیں ہے وہ چینہ کی ایکنومک کوروڈور ہے پاکستان کی اندر تو کیا بھارت اتنا پاہر فول ہو گیا کہ انہوں نے چینہ کے ساتھ بھی گیم کر دیا اور چینہ کا پروجیکٹ لکوا دیا تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں تو سر یہ تو زمین گئی یہ جو ڈرون والی زمین ہے بہت اس میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے نظر کے سامنے علانہ چاہوں گا تاہل سب with your permission سر اگر وہاں پہ امریکن ٹروپس ہیں پاکستان میں اگر آئیں گے ہزار بھی امریکن ٹروپس آتے ہیں تو ان کی سپلائی لائن کہاں سے ہوگی سر کیونکہ باہر سے کھانا آئے گا ان کے لیے باہر سے ہر چیز آئے گی ہیوی مشینری آئے گی دیار ان ایکوپنٹ ہیوی آرمی سر ہے نا تو ایکوپنٹ ہیوی آرمی ہے ان کے ٹرکس یہ سب یہ سب ہوای جاس سے اتنا سامان نہیں آسکتا یہ آئے گا کہاں سے سر اگر یہ سی روٹ سے آتا ہے اگر یہ سی روٹ سے آتا ہے سر تو کیا یہ پاکستان کے پاس دو پورٹ ہیں ایک بن کاسم ہے کراچی والا وہ کنیاری بن کاسم جہاں پر پورٹ ہو ان کا پورا بنا ہوئے دوسرا ان کا ہے گوادر اب اگر بلوچستان میں یہ لوگ ائر بیسز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب امریکنز کے لئے کنوننٹ ہوگا کہ گوادر پر رکھیں گی امریکن شپس اب یہ دیکھنا ہے کہ صاحب چائنیز کو کتنا اچھا لگے گا یا کتنا برا لگے گا کہ امریکن شپس ان کے پیسے کھرچ کرائے ہوئے ان کے پورٹ پر آکے رکھتے ہیں اور وہاں سے ان کی یو ایس آرمی کو یہ یو ایس آرپورٹس کو سپلائی کرتے ہیں کیونکہ فائٹر جیٹس چلیں گے تو صاحب ایوییشن فیول چاہیے ان کو ایوییشن فیول کہاں سے آئے گا یا تو گلت سے آئے گا یا جو بھی ریفائنری ہوگی وہاں سے آئے گا آپ کو بھاری ماترہ میں ایوییشن فیول چاہیے اگر وہاں پہ فائٹر جیٹس ہوکتے ہیں تو ہر صبح وہاں پہ سوٹیز وہ ہوں گی ٹیک آف ٹیک آن کریں گی وہاں پہ لوکل پروٹیکشن کے لئے آپ کے مارینز ہوں گے آپ کی آرمی والے ہوں گے آپ کے ہر قسم کی چیز ہوگی سر وہاں پہ ایچ این ایوری سنگل تینگ will be there تو صاف سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان has got nowhere to go پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا سر کہ اب یہ چین اور امریکہ کے بیچ میں پھنس گیا ہے آپ نے کہا کہ پاکستان چین اور امریکہ کے بیچ میں پھنس گیا یہ واقعی درست ہے چونکہ پہلے جو حالات ہوتے تھے پاکستان کے چائنہ کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ ہوتے تھے امریکہ کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ ہوتے تھے اب جو امریکنز وہاں پہ افغانستان کی وجہ سے خاص طور پر جیسے وہ withdrawl کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پریزنس رکھیں لیکن دوسری سطح پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مجھے جو information مل رہی ہیں پاکستان سے پاکستان کی establishment اس بات پہ خوش بھی ہے کہ چلیے ہمارے کسی طرح سے تو امریکہ کے ساتھ پھر تعلقات استوار ہوئے ہم کہہ سکیں گے دنیا کو آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو یورپین یونین کو کہ دیکھیں ہمارے اب امریکنز کے ساتھ working relationship بن رہے ہیں اور وہ چائنہ کو بھی اندر یہ information دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کچھ نہ بھی دیں گے تو امریکن کے ساتھ ہیں تو یہ ایک ڈبل گیم ہے اور اس میں ان کو خوشی کا بھی ایک انصر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں بھائیسی دیکھتا ہوں اس کو جیسے طائر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کے اور میری رائے میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستانیوں کے مند میں ہر سمیں ایک چیز ہوتی کہ دیکھو ہم نے بے کوف بنائی ہم نے گیم کھیل دیا اس کے ساتھ وہ ایک ہے ان کے ساتھ وہ جو چھوٹے لیول کی چیز ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جیب کٹ لی اس کے دیکھو مزہ آگیا وہ اس ٹائپ کا گیم کھیل رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چائنیز نے تو سترہ اٹھارہ بلیون ڈالر کھرچ کرے ہیں ابھی تک تو چائنیز ایسا کوئی بڑا انویسمنٹ نہیں ہوا کہ جس سے چائنیز ڈوب جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں دوسری چیز ہے کہ ایمریکہ پیسے کا سورس تو ہے دوسری چیز چائنیز چائنیز کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو پاکستان کو اس وقت جو پاکستان اٹھکا ہوا ہے پاکستان کو بچا لیں نہ چائنیز ایفٹی ایف سے بچا سکتا ہے پہلی بات نہ آئی ایم ایف سے بچا سکتا ہے نہ ورلڈ بینک سے بچا سکتا ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ادارے ہیں گوروں کے ادارے ہیں یہ ورلڈ کے ادارے ہیں یہ چائنہ کے ادارے چائنہ تو فیکٹری ہے بہت بڑی بس تو یہ جو ویسٹن ورلڈ کا ادارہ ہے یہ سارے کے گورے کے ہاتھ میں اور گورے کے کیسے ہاتھ میں جیسے آپ نے بولا فرانس کے ہاتھ میں سر ٹھیک ہے ایم ایف is فنڈید موسٹی بائی ویسٹن کنٹری انکلوڈ امریکہ سر united nations تو آپ کو گورے سے ٹکرانا ہی ہے وائٹ مین سے آپ نہیں چھوٹ سکتے آپ یہ سوچیں کہ چائنہ ایف ایف سوچ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ سی ٹھیک ہو جائے گا تو انڈیا سے ٹریڈ سے آجائے تھوڑا کینیڈا سے آجائے سب کچھ آجائے گا اور امریکہ کی جو ٹرمز امریکہ نے ایڈ دی ہے چائنہ نے لون دیا ہے تائر سب let's be very clear چائنہ ایڈ نہیں دیتا پاکستان کو چائنہ لون دیتا ہے ایک مشکل شرطوں میں ایک ریٹار دیموپرسی ان دی پاکستان ایڈ تو انہوں نے جو کیری لوگر کا بل وہ لے کر آئی تھے جو پاکستان میں بہت سب اس کی بڑی برائی کری ہماری خودمقتاری کی طرف آنکھ دکھا رہے ہیں تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ چاہی کہ سب سے بڑی خودمقتاری ہوتی ہے سر ایکنومک خودمقتاری اگر کسی ملک میں ہو تو پھر خودمقتاری یا علاقہ خودمقتاری پھر اس کے بعد قائم ہو سکتی ہے آپ یہ بھی دیکھئے اس انگل سے بھی کہ اف کورس امریکن کو ضرورت ہے پھر سے پریزنس فوجی ایڈ کی صورت میں اور وہ کر لیں گے اس سے افغانستان میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے اس پہ امریکن اب اس طرح ساتھ نہیں دیتے لیکن بہرحال پاکستان کیونکہ ضرورت ہے تو یہ جو فوجی اڈا وہاں پہ یا ان کی کسی بھی صورت جو پریزنس ہوگی پاکستان کے ساتھ افغانستان کے لیے وہ پاکستان کے لیے کتنی ہیلپ فل ہوگی افغانستان کے لیے کتنی ہیلپ فل ہوگی اور امریکن کے لیے کتنی ہیلپ فل ہوگی ان تینوں انگلز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کے برے دن شروع ہوگئے اور میرا درزیہ کچھ اس طریقے سے ہے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سر درشکوں کو اپنے یو اس کو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بار اگر طالبان کی سرکار بن جاتی افغانستان میں پہلی بات تو آپ طالبان کے ساتھ وہ کارڈ نہیں کھیل سکتے جو پاکستان سب کے ساتھ کھیلتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان طالبان پھر اپنے فیصلے خود کرے گا آج کی تاریخ میں طالبان ہے یا کوئی بھی ہے ان کی زیادہ تر لیڈرشپ ہے مختلف شہروں میں ہے لیکن جس دن آپ کو یہ پتہ لگیا کہ طالبان کی لیڈرشپ ہے اور جو آج بھگوڑے ہیں جو آج کوئیلیشن فورسز سے بھاگ رہے ہیں کل وہ راشپتی بن جائیں گے پریزیڈن پہلیس میں رہنگے تو پھر پاکستان کی ضرورت نہیں کیونکہ پیسے کی ضرورت ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے دوسری چیز چائنہ چائنہ کو بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے پاکستان کی افغانستان میں آئے چائنہ پاکستان چائنہ 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 ایران کے ساتھ موہیدے ایلگ رکھے ہیں چارسو ملیون ڈالر کے ایمریکن سویل کنٹرول افغانستان بکاوز ای نیچرل ریسورس جو ایمریکن ریپورٹ کہتی ہی بہت زبردہ چیز مانتے ہیں لوگ کی سر ایمریکن ایمریکن سویل ایمریکن 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 جو حملہ ہوگا ہو سکتا ہے ایمریکن صرف ایمریکن یہ جو پشتور تحفظ مومنٹ کا پورا معاملہ ہے اور یہ دیکھ لیں کہ افغان فورس ہیں چاہے وہ طالبان کی فیکشن کی جو پاکستان ہی آرمی کو دورین لائن کے آس پاس ڈھوکے جاری ہیں روز یہ بھی امکان ہے سر this is also an indication towards the future کی future بڑا bleak ہے تو جیسے کی great game کھیلا گیا تھا 18th century میں 19th century میں early 19th century میں 18th century great game afghanistan میں جہاں انگریز بھی وہاں پہ بیٹھا تھا رشین بھی بیٹھا تھا اور یہ سب لوگ afghanistan کے control کے پاکستان تو تھا نہیں اس وقت بڑا important area وہ کھیلا جائے گا پاکستان کے اندر کیونکہ china has an investment in c pack americans will have an air base 2 3 4 5 جتنے بھی گوروں کچھ یہ لے لیں گے اس کے بعد آپ کیا کروگے یہ بتاؤ you cannot do anything آپ یہ تو پیس گئے بیچ میں دو پاور کے بیچ پیس گئے اب پاکستان میں تو non-state actors بہت زیادہ ہیں تو non-state actors امریکہ بھی influence کرے گا چینہ بھی influence کرے گا اور پیسے گا پاکستانی جو غریب پاکستانی ہے یہ future مجھے دکھائی دے رہا ہے سب with respect to Afghanistan and with respect to what is happening in Pakistan یہ جو ساری نئی situation یا اثر سے compare کریں تو تب Americans بھارتی concerns کو کبھی overlook کر دیا کرتے تھے بلکہ ignore بھی کر دیا کرتے تھے اب Americans Quad کی وجہ سے trade partnership کی وجہ سے اب ایسا کسی صورت بھی کرتے نظر نہیں آتے تو نئی جو پاکستان کی Americans کے ساتھ بنے گی partnership اس میں آپ کو بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے وہ کیسے نظر آتا ہے اور Americans اس میں کیا ویسا ہی overlook کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے overlook پہلی چیز تو پاکستانیوں کو نا اب ڈانلڈ ڈرم کی بڑی یاد آ رہی ہوگی وہ بچارہ بولتا ہی تھا اس نے کچھ کرا نہیں برا پاکستان کا ڈانلڈ ڈرم نے کبھی پاکستان کا اس نے بولا ہوگا یہ پاکستان اس کی عادت تھی رات کو ٹویٹ مار دیتا تھا تھا رات کے دو بجے لیکن اس نے گراؤن پہ عمل درامت پہ کوئی خراب چیز نہیں کری پاکستان اچھا ان لوگوں نے ہیشٹیک چلائے تھا سینٹریسٹ ہے جو بہت جس کو کہتے ہیں کہ اچھے قسم کا آدمی ہے وہ ان کو ٹھوکنے والا ہے اور کیونکہ اوباما کی پولیسیز وہ آگے بڑھا رہے تو اب تو سر انٹریسٹ ہمارے پچھلے دس پندرہ سال میں اتنے زیادہ الائن ہو چکے ہیں اتنے زیادہ الائن ہو بن رہا کونسی ایسی کمپنی جس کی برانچ یہاں پہ نہیں ہے سر آپ Microsoft Apple Yahoo Google Facebook Twitter YouTube Instagram آپ بتائیے نا سر کیا نہیں ہے یہاں پہ اور آفیسیز میں بات انویسیم فسیلیٹی میں بات ایسیم انویڈا جہاں پہ میں رہتا ہوں سر گریٹے نویڈا یہاں پہ میکروسوٹ کمپس بن رہا ہے سر آلی شان کمپس بن رہا ہے چار پانچ ہزاد لوگ وہاں پہ software programmers کام کریں ایسا ایسا ایمیرکا کی انویسمنٹ جو بن چکی اس ایسی میں جو ایمیرکا ایک ہاتھ وہ ابھی جانے والا نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ ایمیرکا needs انڈیا تو کانٹر بیلنس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا اشرافیہ یہ میری سوچ ہے میری پرسنل سوچ ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آرمی چیفز ہیں ان کے بڑے بڑے جتنے بھی بیوروکرات جتنے بھی ٹاپ کلاس پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان سے جیسی ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد یہ سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں یہ پاکستان میں نہیں رہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سر پھر نیپ والے پیچھے پڑ جائیں گے اگر دوسری سرکار آگئی ابھی عمران خان کے جو چہتے ہیں وہ بنے ہیں سر اب میاں صاحب آگئے کل میاں صاحب تو چھوڑیں گے نہیں ان کو یا زرداری صاحب آگئے زرداری صاحب نہیں چھوڑیں گے پولٹیکل وندیکٹیونس is a hallmark of the subcontinent بھارت میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں ایک الگ level کی viciousness ہے وہاں پہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں پاکستان میں بی بی کو مار دیا نا انہوں نے بی بی کے فادر کو مار دیا تو پاکستان میں it's very common مطلب پاکستان میں اگر آپ چناؤ ہارے تو دیش سے بھار جاؤ یہی ہے اس کو ہٹا دیا بیچارہ باہر بڑا ہوا نواز شریف تو یہ چیز ہے سر تو میرا ایسا لگتا ہے کہ they cannot ignore India they will not ignore India's interest however I have a very very strong feeling تاہر صاحب that یہ basis بننے کے بعد there are bad days ahead of پاکستان جو پاکستان سوچ رہے ہیں کہ ایک ڈالر یہاں سے مل جائے گا دو ڈالر وہاں سے مل جائیں گے اس کے ریپرکشنز بہت برے ہوں گے سر پیسہ تو مل جائے گا ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر صرف پیسہ لینا ہے اور پیسے جیب میں ڈالنے ہیں امریکنز اور پھر دبائی بھاگنا ہے لنڈن بھاگنا ہے یو ایس بھاگنا ہے کینیڈا بھاگنا ہے آسٹریلیا بھاگنا ہے تو تو ٹھیک ہے پھر پلانٹ ٹھیک ہے لیکن پورے دیش کے لیے پہ سیول وار کا خطرہ ہے افغانستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ اپنے کنسنس بار بار شیئر کر رہے ہیں اور جو طالبان کی پالیسی ہے وہ تو صاف ہے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی خاص اسلامی حکومت بنائیں گے مجھے اس موقع پہ سٹیو کول کی کتاب یاد آ رہی ہے داریکٹو ریٹ ایس جو ان کی بڑی ہی امپورٹن کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح اس وقت کی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے ملٹری اشرافیہ انہوں نے بیٹرے کیا امریکنز کو افغانستان کے ساتھ پلے کیا سارا کچھ تو پاکستان کتنا کردار ادا کرے گا جب امریکن نکل جائیں گے امریکن فوجی اڈے آ جانے کے باوجود اور تب آپ افغانستان کو کیسے دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا تفصیل سے میں بتائیے جی سر میں دیکھتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طالبان ہم نے پہلے دیکھا آئی سی ونیٹ فور ہائی جیکنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو ٹینگ کے اس سے بیرل سے ٹانگ رہے ہیں اور پورتوں کو پتھر مار کے مار رہے ہیں مجھے لگتا ہے پچھلے جب سے 9-11 ہوئے مجھے لگتا ہے پچھلے بیس سالوں میں طالبان نے بھی بہت کچھ سیکھایا ہے اس سے میں طالبان نئے نئے آئے تھے سر they were comparatively new کہ بیس سال میں بھاگ دوڑ کے گفاؤں میں رہ کے پاکستان میں جلا وطن رہ کے ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھایا اور جو بہت بلیف کرتے تھے پاکستان میں امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے they have also learned so this is a new taliban when i say new taliban i am not saying a liberal taliban i am saying a taliban that is much wiser تھوڑا اکل آگئی تھوڑا علم آگیا تھوڑا سا شعور آگیا اب یہ وہ جنگلی والے taliban نہیں رہے they are still as vicious کہ پھر لوگوں کو مارے گے taliban والے کیونکہ ان کی نیت ویسی ہے لیکن یہ سمارٹر taliban ہے پہلی چیز یہ آنکھ بند کر کے اب آج کی تاریخ میں اگر taliban اقتدار میں ہو اور آج کی تاریخ میں اسامہ بن لادن آئے وہاں پہ اور بولے کہ آپ ہمیں یہاں پہ you know you give us protection you give me protection 9-11 کے بعد تو مجھے نہیں رکھتا کہ taliban آج کی تاریخ میں دے گا they have become much smarter today taliban realize the value of money پہلی چیز انڈیا جو بھی اقتدار چلائے گا سر جو بھی اپنی سرکار چلائے گا افغانستان میں اس کو سر فنڈس کی ضرورت ہے تائر صاحب let's be very honest they require funds ہے نا اور آج کی دنیا جب taliban کو بھاگایا تھا سر تب انٹرنیٹ کہتنا زمانہ تھا نہیں جب taliban بھاگا تھا وہاں سے آج کل everybody in taliban is on twitter on facebook یہ سب tech savvy مجھاہدین ہیں یہ e-jihadis ہیں let's give them the term e-jihadis تو یہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں یہ لوگ smart بن گئے ہیں اب ان کو اگر سرکار چلا ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ institutional depth نہیں لائے افغانستان میں امریکہ پھر سر اپنی دو تین سکوارڈن ویجے گا ائر فورس کی پھر تالیبان بھاگ جائے گا وہاں سے کیونکہ تالیبان does not have conventional military might ہے گوریلا لڑائی لڑنا الگ چیز ہوتی ہے پر جب تیس چالیس پچاس ہزار فورس سے ڈرون مارے گا آپ کو تو آپ کو بھاگنا پڑے گا آپ کو گفاؤں میں بھاگنا پڑے گا تالیبان does not want مجھے نہیں لگتا کہ تالیبان وہ پرانا تالیبان ہے اچھا امریکن بھی پرانے امریکن نہیں ہیں سر they have also learned their lessons with respect and امریکن are already in touch with with they are already in touch with Taliban I am sure مجھے نہیں پتا but I am sure the Indians are in touch with Taliban sir because دیکھئے ہمیں تو نا طالیبان سے نفرت ہے نا طالیبان سے پیار ہے جو میرے ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کچھ بھی کرے سر وہ اپنے لوگوں کو ٹینک کی توپوں سے لٹکا ہے مجھے رسی سب لوگ وہاں پہ اپنی چھوٹے چھوٹے پائز ہوں گے because Taliban کو اگر منرل نکالنے ہے تو Taliban does not have the technology to take out منرل from the ground the Afghan government does not have it پاکستان نکال نہیں سکتا چین 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 آئے گا پہ پورے یورپیان آئے انہوں نے بتایا تا آربیوں کو کہ جس زمین پر کھڑے ہو جس کو ریج سمجھتے اس کے نیچے سونا ہیں ان کو نہیں پتا تھا کی کیا نکلا یہ تیل جیسا سو if Afghanistan really has 3 4 5 trillion dollars worth of منرل جو کہتے ہیں جی جیلوج reports which a new US spark relationship 2.2 یہ پہلے جیسے یاد آپ کو ziyahul haq cycle چلا رہا تھا پھر وہاں سے بیڑ گئی اس کے پاس phone نہیں تھا اور پاکستانی mob چڑھ گیا تھا امریکن embassy تو اب وہ دن چلے گئے سار امریکہ بے کوف نہیں بننے والا ان سے it's learned its lessons وہ 9-11 کے بعد deal کرنے کے بعد امریکہ کو پتہ لگی ہے ان کو manage کسی کرنا دن manage آپ نے بات کی چائنا کی افغانستان میں جو اب تبدیلی آئیں گی ظاہر چائنا کبھی اس پر نگاہ ہے یہ ایریا بیٹل فیلڈ رہا ہے فور لانگ ٹائم افغانستان اور پاکستان بھی سوویٹ امریکن نیٹو فورسز یہ سارے کے سارے اب یہ پھر سے ایک اور طرح کا بیٹل فیلڈ بن رہا ہے جو کوارڈ اب ادھر ایک ہے ساوٹ چائنا سی ہے اوپر سے پہاڑوں پہ بھی چائنا کی بھی نظر ہے اور امریکن بھی ہیں اور انڈیا کے بھی اپنے مفادات ہیں اس ساری صورتحال میں جبکہ پاکستان اڈے پھر سے دے رہا ہے اور اس جگہ پہ جہاں پہ چائنا ہے یعنی بلوچستان میں اور بلوچستان خود ایک بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے بلوچ اپنی انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے چائنا کتنا اینوائ ہوگا پاکستان سے اس ساری حرکت سے زبردست ہے زبردست چائنا دیکھیں چائنا کی بیلنسنگ کیپاسٹی زیرو ہے چائنا بیلنس نہیں کر پاتا چائنیز کا سمپل سا فنڈا ہے جیسے ایک بار امریکنز نے بولا تھا نا بڑ وہ تو ون آف تھا گصے میں بول دیا کہ آپ 9-11 ہو گیا 3,000 بندے مر گئے ہمارے پر normally امریکا کیا ہوتا ہے کہ امریکا unless بہت زیادہ کوئی نیوکلئر کا خیل نہ ہو یا ٹررورزم کی بات نہ ہو امریکا سمجھ بیچ بیچ بیلنس کر لیتا ڈیموکر کنٹری ایسا امریکا بیلنس چینہ کے ساتھ ایسا نہیں چینہ سمجھتے نہیں ان کو صرف یہ بولیں گے پاکستانی کو سیدھی بات تم نے ہم سے پیسے پکڑے ہیں تمہیں ہماری بات مننی پڑے گی تمہ امریکنز کو بیس دو اگر بات بات امریکن بیس پاکستان امریکن بات بات امریکن کس ساتھ ہو لیے ہمارے خلاف ہو لیے آپ پر مجھے لگتا ہے سر یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑا گیم کھلا گیا ایک یوٹیوبر ہے میں ان کا نام بھول رہا ہوں پاکستان جنہوں نے ایک بڑا سٹارٹلنگ ریولیشن کر رہا تھا میں نام بھول رہا ہوں گا سر انہوں نے بولا تھا بڑی انٹریسٹنگ میں تھوڑا سا الگ لے جاتا ہوں انڈیا کی اور آپ کو ستے ہیں سر سر آپ سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں انہوں نے یہ بولا تھا کہ سر جو تین سو ستر و پینتی سے ہٹا تھا انڈیا میں جو تین سو ستر و پینتی سے ہٹایا تھا وہ پاکستان کی رضا مندی کے ساتھ ہٹایا تھا اور اس نے بولا ہے کہ میرے پاس proof ہے میں proof دوں گا آپ کو میں موہ سے نہیں بول رہا صرف کہنے کیلئے نہیں بول رہا i will give you proof اب میں بتا دوں ہو ہو بھی سکتا ہے یہ کہ انڈیا نے بول دیا ہو انڈیا نے بول دیا ہو پاکستان کو ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان نے اس کے بعد کچھ نہیں کرا ہم سرپرائز دیں گے سرپرائز دیں گے وہ ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آسف غفور غفور صاحب نے بولا ہم سرپرائز دیں گے کہ انہوں نے کوئی سرپرائز نہیں دیا سب کا نہیں ختم ہو گئی سر پہلی چیز تھوڑا بہت وہ آبینندان والا کیس ہوا موٹا موٹی پر you know at a later stage کی میں بات کرنا at a later stage آپ پہلے پہلے کہ اس طرح نہ دیکھیں at a later stage اب کیا ہوا وہاں پہ تھوڑا بہت ہلکا فلکا سیس فائر ہوا سر ٹیررزم بند ہو گیا اچانک کشمیر میں نہ کے برابر ہو رہا ہے سر آج کی تاریخ پر نہ کے برابر سٹون پیلٹنگ بند ہو گئی کمال ہے سر کمال ہے سٹون پیلٹنگ بند ہو گئی کوریت گائب ہو گیا اچانک پاکستان جو ہے وہ امن کے فاقتے اڑانے لگا کون عمران خان نہیں جنرل کمر جاوید باجوا اتنا ٹھیک ہو گیا سر یہ سب تو بھارت کے لئے پھر کسی نے بیچ میں شبوبہ چھوڑ دیا ٹریڈ کریں گے پھر 48 گھنٹے کے اندر یوٹن لے یہ ٹریڈ بھی ہو گی یہ لوگ آئی پیل بھی کھیلیں گے بولی ورڈ میں بھی گانا گائیں گے یہ سب ہونے والا سال ور کے اندر سے اچھا پھر اچانک امریکہ کہتا ہے کہ ہم ویڈرو کر رہے ہیں وہاں سے جو بائیڈن کہتا ہے کہ 26.11 کے انیورسی تک 26.11 تک نہ کرے دسمبر 31 تک کر لے اس کلنڈیر میں امریکنز باہر ہیں پھر امریکنز کہتے ہیں کہ ہم بیس دے دیں گے اور پھر امریکن نے بولا کہ جی ہم پاکستان مان گیا بیس تو یہ گیم یہ گیم مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر دوڑائی سال سے چل رہا ہے یہ وہ گیم نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سر یہ وہ گیم نہیں ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے یہ گیم اس کے لیے زمین بہت پہلے سے بن رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ کسی لیول پہ دو چار ملکوں نے بہت کلوزلی کام کرا ہے اور پاکستان جب یہ ڈیل کر رہا تھا پاکستان نے چینیوں کو بھی نہیں بتایا سر تو پاکستان نے کہیں نہ کہیں چینیوں کو بھی دھوکہ دے دیا سر ان کی بھی جیپ کھٹ لی پاکستانیوں نے کیونکہ اگر پاکستانیوں کو یہ پتا ہوتا کہ انڈیا کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ہے تو سر گلگٹ بالتستان سے تو سی پیک آتا ہے سو کال جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں سر اس کے نیچے والا ایریا گلگٹ کے بعد جس کو ہم لوگ یوں نو وہ کال ایٹ پی اوکی دے کال ایٹ آزاد کشمیر دن گلگٹ تو سی پیک تو وہی سے آتا ہے پھر تو یہ یہ سر پی ٹی پی جے بہت بڑا انٹریسنگ گیم ہو گیا تاہیر سامیر بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں گروب بھائی میں جا یاد ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو جب یہ ریووک ہوتے ہیں آرٹیکل 3 سیمیٹی تھرٹی فائف ٹیگ ٹی وی کا آن ریکٹ ہے کہ ہم نے بائیس جولائی کو کہہ دیا تھا کہ یہ ریووک ہونے والا ہے آپ بھی جنرلسٹ بھی ہیں آپ آرمی کے سٹیٹیجک سولجر بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جنرلسٹوں کے کہیں نہ کہیں کنڈیاں تو لگی ہوتی ہیں فرنکلی یہ میں کل کے کہتا ہوں ہم نے بائیس جولائی دوہزار انیس کو کہہ دیا تھا کہ یہ ختم ہونے والا ہے آن ریکٹ ہے وہ میں شو کسی وقت دکھا دوں گا یہاں پہ اور میں ایڈ لیس دھائی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آرمی کے اندر بہت سارے فیکشنز ہیں اور وہ چائنہ کے ساتھ کچھ جانا چاہتے ہیں کچھ امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے الٹی میٹلی پاکستان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ امریکن کے ساتھ ہی ایلائن رہیں چائنہ سے جو مل سکتا ہے ملتا رہے دیکھئے چائنہ کے ساتھ ایلائن ہونے کی صورت میں پاکستان کو عربوں سے بھی کچھ نہیں ملتا چونکہ سارے کے سارے عرب کنٹریز جو ہیں وہ الٹی میٹلی امریکنز کے ساتھ ہی ایلائن ہیں پورا یورپ امریکنز کے ساتھ ایلائن ہے ہے بھارت ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کے ناتے ویسٹن ورلڈ کے ساتھ یہ الائن ہوگا تو یہ پاکستان کو سمجھ آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا سال ایک میں کہ یہ یہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی جائے گی اور گانے بھی گائے جائیں گے بالکل ہوگا ٹریڈ بھی ہوگی فرق یہ ہے کہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے یہ کہا تھا کہ اب کی بار ہم گولہ بارود کے محول میں کرکٹ نہیں کھیلیں گے اب یہ محول ختم ہونا ہوگا جو کہ ختم ہو رہا ہے خوش آئین بات ہے آپ اور میں اس کو انیلائز کر رہے ہیں میں اس کو پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں کیا آپ بھی ساری بات کو پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں ہنڈر پسٹ صرف ہنڈر پسٹ یہ جو میں تو ایک بات یہ مانتا ہوں کہ انڈیا نے جو ڈیپلومیٹک گیم پیٹ پیچھے کھیلا ہے صرف جس نے بھی کھیلا ہے کچھ لوگ دوال صاحب کا نام لے رہے ہیں کچھ ڈاکٹر جشنگر کا نام لے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ سچی بات کیا ہے لیکن جس جو بھی اس کا رچہتا ہے جس نے بھی رچا ہے سار یہ پورا گیم انڈیا میں یہ بہت زبردست لیول کا سر ہے this is called سر ہم لوگ اس کو ہندی میں چانکی نیتی بولتے ہیں سر جو آپ کے فورم کا نام بھی ہے جو میرے فورم کا نام بھی ہے بٹ سر یہ چانکی نیتی ہے سر کی کس طریقے سے سمجھنا کی چیز بورٹ پہ جو پیسز ہیں وہ کیسے لگے ہوئے سر تو ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے سر کی جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے سر خوشائن بات تو بالکل ہے اور یہ چیزیں نورملائز پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گی روگ elements کا ہمیں دیکھنا پڑے گا پاکستانی آدمی کے اندر روگ elements ہیں وہی روگ elements ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی assassination کی بات کری تھی سر وہی روگ elements ہیں جنہوں نے آگرا summit کے پہلے یا پھر واجپائی جی کے جب واجپائی جی آئے تھے ان کا پورا game spoil کرنے کی کوشش کری تھی بھائی روگ elements ہیں جنہوں نے کئی بار پلواما جیسی اڑی جیسی اور یہ سب حرکتیں اور کر رکھی ہیں اندہ پاس چھبیس گیارہ کر رکھا ہے and these are elements within the پاکستانی military establishment they will try to play spoil sport اب اس میں جنرل فیز اور جنرل باجوا کو دیکھنا ہے کہ سب آپ کو اپنے جو elements ہیں آپ کو انٹرنل ہاؤس کیونکہ انڈیان آرمی میں ایسے elements ہیں ہی زیرو elements ہیں انڈیان آرمی میں ایسے انڈیان آرمی میں میں being a former انڈیان آرمی officer i can tell you انڈیان آرمی میں ایسا possible ہے ہی نہیں جو جو کلاکاری پاکستانی فوج کر جاتی ہے نا انڈیان آرمی میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں it's a highly disciplined آرمی moral آرمی ہے disciplined آرمی ہے اپنے حدود میں رہتی ہے اپنا کام کرتی ہے گھر چلی جاتی ہے nobody this thing یہ اپنا king میں کر رہے ہیں ہاں پاکستانی آرمی والے تو ان کو رکنا پڑے گا اگر یہ ہو جاتے ہیں اگر یہ rogue element رک جاتے ہیں then it's all right پھر بات بن سکتی ہے آخر میں گروہ بھئی ہم تھوڑا سا touch کریں گے بنگلہ دیش کی جو development ہے ہم نے ابھی recently دیکھا ایک بہت بڑا conflict ہوا 2014 کے بعد اتنا بڑا conflict ہوا تھا اسرائیل اور پیلسٹائن میں اور وہ اگدم سے ceasefire ہو گیا وہ بھی Americans کی وجہ سے ہی of course ceasefire ہوا ان کا ہی یہ کارٹ تھا کہ اب اس کو بند کرنا ہے کھیل کو اور آپ نے اور میں نے دیکھا کہ اس میں عرب کنٹیز نے کوئی بہت کوئی خلاف اسرائیل کے statement نہیں دی public consumption کے لئے OIC نے کہہ دیا جو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہو رہا ہے اپنی برادری کے خلاف آپ کتنی بات کریں گے لیکن back door diplomacy میں سعودیز گلف states even ایجیپٹ even جارڈن سب اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھ رہے تھے اب بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم اپنے پاسپورٹ سے accept اسرائیل کے شبد نکال دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل پہ جو پابندیاں تھی جانے کی وہ officially نہیں رہی اگرچہ بنگلہ دیش نے public consumption کے لئے کہا نہیں نہیں ہماری policy وہی رہ گی مگر اسرائیل کی سرکار کے کچھ officials نے twitter پہ news media میں اس کو appreciate کیا آپ اس کو وہ جو عربوں کے اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں بنگلہ دیش بھی اس راستے پہ جا رہا ہے اس ساری development کو کیسے دیکھتے ہیں سر چھوڑ کے ایران اور پاکستان سال بھر کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں رہ جائے گا دنیا میں جس کے مسلم ملک کی بات کر رہا ہوں جس کے تعلقات اچھے ہیں ترکی دیکھئے ترکی جو بھی بولے موپ ہے جو بھی بھڑکاؤ بیان دے ترکی کے بھی اچھے تعلقات ہیں سر آج کی تاریخ میں اسرائیل میں بیچ میں وہ اردوگان گھوڑے پہ چڑھ کے تلوار اپنے ہلا لیتا ہے اور پبلک کنزمشن اور بھی بلکل فیٹو رکھے ہیں سر انڈونیشیا which is the largest muslim country in the world وہ کچھ نہیں کہہ رہا ملیشیا چپ بیٹھا ہوئے سب چپ بیٹھے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھج لیے سر بس دیکھیں بنگالی تو ویسی دیا ویری انٹیلیجن پیپل بنگالی ہندو و مسلمان ہو بنگالی تو انٹیلیجن دائی سر وہ بہت کمیونٹی ویری انٹیلیجن انڈیلیجن دے نو بنگالیوں نے سب سے بڑی بات کیا کری انڈیلیجن ویری دو ایک بات کیا کری انڈیلیجن انڈون نے مذہب اور سیاست کو الگ کر دیا سر بنگلہ دیش میں دیس سپریریٹی ریلیجن انڈ دیستیت جبکی ایتیز 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 مسلم کنٹری انڈون نے ایک کسم کی کوشش کری کی لاجلی سیکیولر کنٹری رن کریں انڈ کی آمڈ فورسز بھی ویسی ہو گئی انڈون نے اپنا ساف سفائی کر کے ہاؤس کیونگ اپنی کری اور اپنے ملک کو ٹھیک ڈیریکشن میں لے جا رہے ہیں and touch wood by the grace of god the bangladeshis are doing exceptionally well because they are level headed people انڈیلیجن لوگ ہیں بنگالی لوگ ہیں they are intelligent people and they don't get into all this nonsense like the pakistanی اس کو مار گیا یہ کر دیا and all that ٹھیک ہے وہاں پہ problem رہی ہیں but largely they are an intelligent people so now اب کیا ہو گیا انہوں نے اسرائیل کو دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں ایک سال کے اندر اسرائیل کو accept بھی کر لیں گے ابھی جو high net worth ہیں individuals وہاں پہ H&Is ہیں bangladeshی they will start flying to israel israel کیا کرے گا israel اپنا market ان کے لئے کھول دے گا ٹھیک تھاک market ہے israel سے یہ جو export ہیں they will start going to اسرائیل سے bangladeshی bangladeshی کا fabric کا بہت اچھا کام اور بھی چیزیں بہت اچھا کرتے ہیں جوٹ کے ان کی exports ہیں گزب کا جوٹ کا export تو اسرائیل کی ہوتے چیئے یہ مارکٹ کھل جائے گا ان کے لئے امریکہ ان کو اور تھوڑا سا facilitate کر دے گا کہ جی آپ امریکہ ہوتا ہے نا سر چلو آپ amazon کے طرح بیچل ہو جارا اتنے پرسنٹ اور آپ کو دے دیں گے bangladesh کی will be left ایک ایران اور ایک پاکستان پاکستان بھی میں کہہ رہا ہوں سر پاکستان بھی زیادہ نہیں سال دو سال کی بات ہے ان کا بھی embassy کھلنا ہے وہاں پہ سر اور میں تو کہہ رہا ہوں جز دن پاکستانی پلٹی کھائیں گے یہ ریکارڈ ہے سر جز دن یہ پلٹی کھائیں گے یہ اپنا embassy تیلویو میں نہیں کھولیں گے دیریکٹی جروزلم میں کھولیں گے ان کی پلٹیاں بھی آئیکونیں کھولتی ہیں پاکستانی ہو کے وہ چھوٹے موٹے لیول کی نہیں کھولتے بہت آخر میں ہم اس کو ذرا اور انیلائز کرتے ہیں آپ نے کہا پاکستان اور ایران رہ جائیں گے دیکھئے ایران کی تو already backdoor ڈیپلومیسی چل رہی ہے سعودیوں کے ساتھ بہت عرصے بار ایسے ڈیویلمنٹ ہوئی امریکنز کے ساتھ چل رہی ہے یہ جو ابھی سیز فائر ہوا ہے اس میں بھی ایران نے کوئی بڑھاوا دینے کے لیے اس وارڈ کو کوئی کردار ادا نہیں کیا چونکہ وہ تو نیگوشیشن کی میرس پہ بیٹھا ہوا امریکنز کے ساتھ اور وہ ایران بھی لگتا ہے چونکہ ایرانی قوم تو آپ کا پتہ بہت ہی مارڈرن ہے انفرچنلی جو ایرانی رجیم ہے اس کی پبلک کنزمشن بہت ہی ریلیجیس ہے لیکن وہ بھی اس طرح کے پاکستانیوں کی طرح کوئی بہت شدید جذباتی بیان نہیں دیتے اور ایفورڈ بھی نہیں کرتے وہ بھی چائنہ کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتے وہ پچیس سال کس نے دیکھیں ہیں جس میں سولہ بلین ڈالر ایران کا ہی تیل ملے گا چین کو اور وہی پیسے وہ ایران کے موہ پہ ماریں گے تو وہ ایران کو پتہ ہے لیکن آپشن نہیں ہے ایران کے پاس تو ایرانی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ ساری خبریں بہت خوش آئند ہیں میں کہوں گا بہت ہی آخر میں آپ اس صورتحال کو کیسے سام اپ کریں گے سر میں تو کہہ رہا ہوں good days are ahead بس پاکستانی کچھ ایسا نہ کریں سر جس سے کھیل دیکھیں میں ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن خراب ہوں ہم تو چاہتے ہیں ٹھیک ہوں لیکن وہ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں پھر انڈیا کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے لیکن جو اوورال جو سینیریو آپ نے پینٹ کر رہا ہے سر آپ نے بنگلہ دیش کی بات کری ہم نے تھوڑا بہت حلکہ پھلکہ شریلنکہ کا بھی ایک آتھ منچن آیا ہم نے افغانستان کی کافی بات کری پاکستان کی زبردست بات کری امریکہ کی بات کری اس کو میں اس طریقے سے سر میرا طرزیہ آئی ہے میرا انیلیسیس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے interesting days are ahead پاکستان will see some flux پاکستان is going to see a lot of pressure coming on it زبردست pressure آئے گا چائنہ سے اور امریکہ سے اور اب امریکہ اور انڈیا لگ بھگ ایک جیسے ہو گئے ہیں اگر کوئی بھی بدماشی کرتا ہے پاکستان تو پاکستان's eastern borders will heat up سر eastern borders will heat up اور ان کی فوج کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے پاکستان کی فوج کے پاس کہ وہ لڑائی لڑ لیں دیکھیں دیکھیں امریکنز آتے ہیں اور یہ جتنے بھی مولوی ہیں سر میں بتا رہا ہوں یہ امریکنز کے ساتھ ہی جائیں گے انڈ میں کیونکہ ان کے پیسے بھی وہیں پہ سر یہ جتنے بھی مولوی ہیں سر یہ چین 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 بولیں لیکن جائیں گے امریکنز کے پاس امریکنز میں کم سے کم ریلیجن کی عزت کرتے ہیں سر امریکنز وہ تھوڑا سا لیبریل ماہول ہے چینیز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سر کون ہے وہیں پہ کیا کھایا کیا بھیکا ہے تو کوئی دین امان ہوتا نہیں چینیوں کا بٹ امریکنز have got money they come with deep pockets then they are willing to spend money they will throw money مجھے مجھے اصلا رکھتا ہے interesting times but for پاکستان specifically lots of pressure lots of pressure in the next 24 months or so زبردست pressure ہے گا پاکستان بہت شکریہ میجر گورواریہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا جیو پالٹکس پہ بڑی اہم باتیں کی آپ اور میں دونوں ویل ویشر ہیں اس ریجن کے بھی even پاکستان کے لیے بھی ہم بہت اچھی تمنائی رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی میس نہ کرے چونکہ اس میس سے سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو ہوگا لیکن آف کورس بھارت افغانستان امریکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اب کسی طرح کا بٹ ریل پاکستان کی طرف سے آئے یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ نے آج جمعہ پھر وقت دیا اپنے ویکلی خصوصی شو میں بات چیز سن رہے تھے میجر گورو آریا کی جیو پالٹکس کے کانٹیکس میں ان کا جو چنکیا فارم ڈاٹ کام ہے ویب سائٹ آپ جائیے آپ کو اسی طرح کے جیو پالٹکس کے ان ڈیپٹ آرٹیکلز ان ڈیپٹ انیلیسز ملیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہر ہفتے خصوصی انیلیسز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ آپ ڈونیٹ کا بٹن دبائیں گے تو پی پال کے ذریعے یا پیٹران کے ذریعے یا آپ ہمیں کریڈ رکارڈ کے ذریعے دنیا میں کہیں بستے ہوں آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا اور ہمارا نیریٹیب پریوار آگے چلتا چلا جائے گا آج کا بلا تکل دفتہ جیہ میرے ساتھ اور میرے گورو آریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ شکریہ